بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو لیکچر میں بات کریں گے فیزیکل کوانٹیٹیز پر فیزیکل کوانٹیٹیز ہمارے پاس وہ ہوتی ہے جو کہ ہم observe کر سکتے ہیں جسے ہم measure کر سکتے ہیں تو اس کوانٹیٹیز کو ہم فیزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں اب فیزیکل کوانٹیٹیز کو فردر ڈیوائٹ کیا گیا ہے انٹو سکیلر فیزیکل کوانٹیٹی ویکٹر فیزیکل کوانٹیٹی ہمارے بک میں ان دونوں کو بیسیکلی ایکسپلین کیا گیا ہے لیکن ایٹا میں ایم سی کیوز آتے ہیں وہ ہے ٹینسر فیزیکل کوانٹیٹیز سو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے ویکٹر فیزیکل کوانٹیٹیز اور ٹینسر فیزیکل کوانٹیٹیز پر پھر تنسل فیزیل کوانٹیٹی سے اگر ایم سی کیو آجائے تو اس ایم سی کیوز کو آپ کس طرح ہینڈل کرو گے سو سکیل فیزیل کوانٹیٹیز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اس میں صرف میکنیچیوٹ پر بات کرتے ہیں میکنیچیوٹ میانز پراپر نمبر اور پراپر ہیونٹ جیسے کہ ہمارے پاس لنگ is equal to 5 میٹر میانز پراپر نمبر اور پراپر ہیونٹ سیمیلی لی ماس اس خ隨ed نمبر اور پراپر ہیونٹ جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہوتے شک رتے ہیں Defός فزیل کوانٹیٹس ماہ ہمارے پاس کیا ہوتے ع swallow اور دانسل فزیل کوانٹیٹس فیلک نہہم so نفس شخص کیا ہے لوگ آپ مشکل کرے گولہ ہماما مجھے گولہ اسے ہماما ایڈیشن اور یہاں پر جو ہے doesn't obey victor law of ایڈیشن doesn't obey so یہ میں جو ہے جیزن ہے کہ ہم نے tinser کو جو ہے وہ specific group ایک الگ group میں لگا ہے from the victor کیونکہ یہاں پر victor law of ایڈیشن جو ہے وہ ایڈیشن نہیں ہوتا اور یہاں پر victor law of ایڈیشن ایڈیشن اوے ہوتا ہے جس کا example میں لے سکتا ہوں suppose کر لیں اگر میں پاس یہاں کوئی body پر ہوئی ہے اور اس body پر میں force اپلائی کر رہا ہوں میں 3 نیوٹن اور یہاں پر اسی ڈائریکشن میں 4 نیوٹن میں فور سپلائی کر دو ہمارے پاس ریزولٹر کیا آئے گا سو ہم یہ لگتے تھے کہ ریزولٹر is equal to 3 نیوٹن plus 4 نیوٹن is equal to 7 نیوٹن لیکن ایکچولی ہمارے پاس 7 نیوٹن نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر دونوں ویکٹرز پرپینڈکولر ہیں تو جب ویکٹرز پرپینڈکولر ہوتے ہیں سو ویکٹر لاف پیٹیشن کے تیت ہم پیتاگورس تیورم یوز کرتے ہیں سو 3 سکوئر پلس 4 سکوئر is equal to 9 plus 16 is equal to 25 اور جب 25 پر میں آئے سکوئر روٹ لے رہی تو میرے پاس آجے گا آج is equal to 5 نیوٹن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو آئے ریزولٹر آگیا تو وہ میرے پاس 7 نہیں ہے بلکہ 5 نیوٹن ہوگا سو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دنسل فیزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں سو یہاں پر میں اگزامپل لے لیتا ہوں کرنٹ کا سپوز کرلیں میرے پاس اسی ڈائریکشن میں کرنٹ 3 ایمپیر آ رہا ہے اور یہاں پر اس جنکشن میں جو کرنٹ آئے گا وہ میرے پاس 4 ایمپیر لے لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس کرنٹ آئے گا 7 ایمپیر لیکن یہاں پر ہمارے پاس کرنٹ کا ڈائریکشن بھی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آ رہا ہے یہاں سے جنکشن کی اور آ رہا ہے اور جنکشن سے جو ہے وہ پھر آوے جا رہا ہے سو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکشن ہے لیکن مگنچوڈ بھی ہے ڈائریکشن بھی ہے لیکن اس کو ہم جو ہے ویکٹر لاف ایڈیشن جو کہ میں اگر پیتاگوری سٹورم پوٹ بھی اس میں اس میں ویڈیو پوٹ بھی کروں سو میرے پاس جو کرنٹ آئے گا تو ہمیں پاس 5 ایمپیر آئے گا لیکن جب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیوائیس کے ذریعے تو ہمیں ہمارے پاس کرنٹ جو 7 ایمپیر آ رہا ہے it means that tensor physical quantities جو ہے وہ ویکٹر لاف ایڈیشن کو اوے نہیں کرتی سو اسی وجہ سے ہم نے tensor physical quantities کو جو ہے separate group میں رکھا ہے from the vector physical quantities اب tensor physical quantities اس کے اگزامپل کیا سکتے ہیں ڈیٹا پیپر میں so moment of inertia is also moment of inertia is also sorry tensor physical quantities اسی طرح stress اسی طرح strain so these are the vector physical quantity sorry tensor physical quantities اسی طرح pressure بھی آ سکتا ہے so اب ایک میں آپ کو ایک mcq دے دیتا ہوں جو اور mcq جو ہے وہ بہت important ہیں اس میں کچھ رکس ہے جو اگر آپ سیکھ لے تو easily سے آپ جو ہے مطلب mcq solve کرتے ہیں تو آئیے اس mcq کو solve کر دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ current stage physical quantities ہے تو کرنہ ہمارے پاس ویکٹر بھی نہیں ہے کیونکہ ویکٹر لاف ایڈیشن کو بے نہیں کرتا اس یہاں پر سکیلر بھی نہیں ہے اور tensor ہے تو اسی وجہ سے ہم tensor کو correct option مان لیتے ہیں لیکن اگر یہاں پر میں tensor کی جگہ بہت لگا لیتا ہوں تو پھر ہمارے پاس جو ہے correct option جو ہے وہ ہم skiller کو کریں گے کیونکہ ویکٹر جو ہے اس میں ہم ویکٹر لاف ایڈیشن کو اُبے کرتے ہیں so i hope you like the video thank you very much